موسیقی میں ایک بہترین پاور شو کرتے لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب علی امین گنڈاپور کا کافلہ فنڈی کے حدود میں داخل ہونے لگا تھا تو بیریسٹر گوھر جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا احتجاج موخر کرتی ہے جس کے نتیجے میں علی امین گنڈاپور اپنے کافلے کے ہمراہ پختون خواہ دوبارہ واپس چلے گئے ناظرین اس پر عمران ریاض نے کہا عمران خان صاحب نے پھر اپنا مواقف دیا اس بارے میں جو ہیڈ لائن ہے اس کی وہ یہ ہے کہ بیریسٹر گوھر بزدل آدمی ہے اسے فارق کریں عمران خان پنڈی احتجاج ختم کرنے پر شدید غصے میں اب عمران خان صاحب نے کہا کہ راول پنڈی میں احتجاج ختم کرنے پر پی ٹی اے کی عادت پر شدید غصے کا اظہار کیا عمران خان صاحب نے اور بیریسٹر گوھر کو پارٹی چیئرمن کے عودے سے اٹھانے کا حکم بھی دیا ہے اڈیالا چیل میں پاکستان تحریک انصاف کے رانماؤں سے عمران خان صاحب گفتگو کر رہے تھے عمران خان صاحب نے سوال کیا کہ احتجاج مواخر کرنے کا فیصلہ کس کا تھا جس پر آدم سواتی نے انہیں بتایا کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیریسٹر گوھر نے احتجاج مواخر کرنے کی کال دی تھی آدم سواتی نے اس معاملے پر عمران خان صاحب کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہمارا احتجاج بڑا زبردست تھا لوگوں نے مضامت کی اور شام تک لڑتے رہے جس پر عمران خان نے ان سے پوچھا کہ اگر احتجاج کامیاب تھا تو مؤخر کیوں کیا گیا آدم سواتی کا جواب سنکر عمران خان نے برمی کا اظہار کیا اور حکم دیا کہ بیریسٹر گوھر بزدل آدمی ہے اسے فارق کریں دورانے بریفنگ عمران خان نے آدم سواتی پر بھی برمی کا اظہار کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہاں صفائیاں دینے کے لیے بھیجا گیا ہے عمران خان نے پارٹی رانوماوں کو ہدایت کی کہ اگلے جمعے کو ڈی چوک پر احتجاج کی کال دے آچھا آدم سواتی صاحب کو یہ جو صفائیاں دینے کے لیے آپ کو بھیجا گیا یہ عمران خان صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں کہا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آدم سواتی صاحب جو ہیں وہ بریسٹر گھوڑ سے زیادہ علی امین گنڈاپور صاحب کے قریب ہیں اور عمران خان صاحب کو یہ لگتا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کسی صورت پیچھے نہیں اٹیں گے اور نہ انہیں اٹنا چاہیے تھا اگر بریسٹر گھوڑ نے کوئی غلط فیصلہ کیا تھا تو علی امین گنڈاپور صاحب کو ان کا فیصلہ بدلانے کے لیے زور ڈالنا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھے عمران خان نے کچھ اور احکامات دیئے ہوئے ہیں لیکن جو اس رات ہوا ہو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب سے رابطہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے یعنی جن میں بریسٹر گھوڑ شامل تھے تو اس میں جو ہے وہ بریسٹر گھوڑ صاحب نے یہ کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب آپ انانونس کر دیں کہ احتجاج ختم ہو گیا تو انہوں نے اس بارے میں صاحب انکار کر دیا تھا اس وقت اور انہوں نے کہا نئی جی نہیں انانونسمنٹ آپ ہی کریں یعنی یہ انانونسمنٹ میں کیسے کر سکتا ہوں میں تو نکلا ہوں اور پہنچ رہا ہوں لیاقت بھاگ تو یہ آپ انانونسمنٹ کریں تو اب یہاں سے واپس چلے جائیں گے تو اس وقت لڑائی اس بات کی نہیں تھی کہ احتجاج ختم کیوں کروایا جا رہا ہے لڑائی اس بات کی تھی کہ احتجاج ختم کرنے کی انانونسمنٹ کون کرے گا تو یہ ایک آخری رکاوٹ تھی جہاں پہ علی امین گنڈا پور رکے ہوئے تھے اور ان کے کچھ لوگ اس رکاوٹ کو کروس کر گئے تھے یعنی اگر وہ تھوڑی اور شاید میند کرتے تو یہ رکاوٹ دور ہو جاتی یہی پہ کچھ پولیس والے بھی ہتھے چڑ گئے تھے پاکستان تحریکین صاحب کے کارکنوں کے جن کو عزت کے ساتھ جو ہے وہ رہا کیا گیا ان کو ریسکیو کیا گیا یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہانی بھی آپ کو بتائی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب شدید غصے میں اور انہوں نے اسی لیے کہا کہ آپ کو یہاں پہ صفائیہ دینے کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہ بڑے غصے کی علامت ہے عمران خان صاحب کی یعنی جن لوگوں نے یہ وٹنس کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو اس سے پہلے جیل میں ایسے غصے میں اور جلال میں نہیں دیکھا تو عمران خان نے پارٹی رانوماوں کو ہدایت کی کہ جمعے والے دن ڈی چوک پر اعتجاج کی کال دیں جو مرضی ہو جائے چاہے دو دن لگ جائیں اور صورت ڈی چوک تک پہنچنا ہے عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور لیاقت باگ پہنچ جاتا تو بہت بڑا لیڈر بن جاتا میرے اور عوام کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں ہے یعنی میری اور عوام کی سوچ عمران خان صاحب کہنے ہیں ایک جیسی ہے میں بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اور پبلک کو بھی دیکھ لیا کہ جیسے وہ قربانی دے رہی ہے عوام فیصلہ کر چکی ہے قیادت اپنا فیصلہ کر لے جو بزدل ہے اور ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے وہ ہمیں چھوڑ جائیں عمران خان صاحب نے ایسا لگتا ہے کہ فائنل راؤنڈ کو کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دیکھیں ابھی بدھ والے دن ایک بڑا اعتجاج ہے یہ پولیس کی انگیجمنٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی حالانکہ پولیس باقی کاموں کے لیے بھی ہوتی ہے لیکن باقی سارے کام تو اب پنجاب کے عوام بھول جائیں اب جو پنجاب کی پولیس ہے اس کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا بظاہر ایسے دکھائی دیتا ہے کیا یہ بدھ اور جمعہ ان دو اعتجاجوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا یہ ایک بڑی ملیٹیکل پارٹی ہے اعتجاجوں کے بعد پارٹیاں جو ہیں وہ اور زیادہ بڑی ہوتی ہیں تو یہاں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے اس سسٹم کو اور نہیں یہ بات سمجھ نہیں پڑے گی کہ عوامی سپورٹ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ہم انتہائی غیر مقبول سیاسی جماعتوں کے ایک جتھے کو کاندہ دیے ہوئے ہیں اور یہ جو سیاسی جماعتوں کا ایک جتھہ ہے جو بہت غیر مقبول ہے یہ عوامی مسائل حل بھی نہیں کر سکتا تو یہ تجربہ غلط ہو گیا اس کو تسلیم کر لینے میں پورے پاکستان کی بھلائی ہے لیکن اب دیکھ لیتے ہیں کہ سسٹم فیصلہ کیا کرتا ہے بارال سسٹم کو ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے بدھ والے دن تین بڑے شہر پنجاب کے ملتان، فیصل آباد اور میاں والی ان تینوں شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کی بہت طاقت ہے فیصل آباد وہ شہر ہے جہاں پورے شہر کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً ساری سیٹیں جیتی ہیں یہاں تحریک انصاف کا توتی بولتا ہے تاجروں کی حمایت یافتہ جماعت نون لیگ کو یہاں سے بدترین شکست ہوئی ہے نون لیگ پروید مشرب کے دور میں بھی فیصل آباد سے نہیں ہاری تھی لیکن اس مرتبہ نون لیگ تمام تر فیصلیٹیشن کے باوجود ساری سپورٹ ملنے کے باوجود فیصل آباد میں کلین سویپ ہو گئی ہے وائٹ واش ہو گیا ان کو فارغ ہو گی وہاں سے تو ایک تو ہے جی فیصل آباد دوسرا ہے ملتان ملتان کے لوگوں کو بہت زیادہ پیسا گیا بڑا ظلم کیا گیا وہاں پہ جس طرح الیکشن کے نتائج حاصل کیے گیا وہ سب کے سامنے ہیں جس طرح وہاں پہ گلانی خاندان کو مسلط کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہیں لیکن ایک دو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی پڑیں گی ملتان کی جب عمران خان صاحب جلسے کر رہے تھے پورے پاکستان میں اور انہوں نے جلسوں کی عمران خان صاحب نے 50 کر لی تھی بہت تیری سے جلسے کرتے ہوئے یہ 2022 کی بات ہے تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ جو عمران خان صاحب کا سب سے بڑا جلسہ ہوا تھا وہ ایک ملتان میں ہوا تھا یعنی ملتان کے جلسے کو دیکھ کر ان کے سیاسی مخالفین کو خوف آتا تھا تو ملتان بھی پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی طاقت ہے اور جنوبی پنجاب میں تحریک انصاف کا بڑا زور ہے وہاں نون لیگ بہت کمزور ہے تو اس صورتحال میں دوسرا شہر ملتان ہونا یہ بھی ایک بڑا اچھا خاصا پرابلم ہے اور تیسرا میاں والی میاں والی کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میاں والی بہت بڑی آبادی ہے وہاں پہ اور وہ ساری آبادی پاکستان تحریک انصاف کی ہے تحریک انصاف کو جو سب سے بڑا مارجن ملتا ہے جیت کا وہ بھی میاں والی میں ملتا ہے میاں والی کے لوگ کیسے ہیں وہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں عمران خان صاحب کا اپنا آبائی علاقہ ہے وہ وہی میں ان کا بچپن گزرا ہے وہی سے وہ الیکشن لڑتے ہیں پہلی مرتبہ رکن اسیمبلی بھی وہ وہاں سے بنے تھے ہر مرتبہ عمران خان صاحب وہاں سے الیکشن ضرور لڑتے ہیں اور اس مرتبہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو سب سے بڑی لیڈ ہے وہ میاں والی سے عمران خان صاحب کے ہلکے سے ہیں تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ تیسرا شہر نے میاں والی کا انتخاب کیا تھا بدھ والے دن اب دیکھتے ہیں کہ بدھ کو یہاں کیا ہوتا ہے اور جمعہ کو اسلام آباد ڈی چاک میں کیا ہوتا ہے سچویشن بڑی فض گئی ہے ناظرین اس کے بعد عمران ریاض خان نے سپریم کورٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ تیس سبتمبر کا دن انتہائی اہم ہے آج فیصلہ ہونا تھا کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا کیونکہ ججز اس آرڈیننس کو ہی غلط قرار دے رہی ہیں یعنی کہ اس کمیٹی کی تشکیل کو ہی غلط قرار دے رہی ہیں تو اس کمیٹی کی تشکیل کے بعد بننے والے بنچز کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ نکتہ آج اٹھایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ لگتا یوں ہے کہ قاضی فائز عیسہ پر ان کے بعد آنے والے تین سینئر ترین ججو نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اس پر مزید بات کرتے ہوئے عمران ریاض نے کہا کہ اب جو سوالات اٹھائے گئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ دیولپمنٹ دیکھ لیں کہ قاضی فائز عیسہ صاحب عدالت میں آئے چار ججز موجود تھے جسٹس منی بختر صاحب عدالت میں نہیں آئے بلکہ ان کا ایک خط موجود ہے جس خط میں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے انہوں نے کیا کہا لیکن اس سے پہلے کاروائی آپ دیکھ لیں وہاں پہ علی زفر صاحب آئے انہوں نے کہا جی فل کورٹ بنا دیں اب مزے کی بات یہ ہے کہ 63A والا جو یہ جو فیصلہ ہے اس سے پہلے جب دو سال پہلے آیا تھا تب پوری کی پوری نون لیگ پوری کی پوری پیپت پارٹی فضل الرحمان صاحب کی پارٹی NQM ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کہتی تھے کہ فل کورٹ بنائیں فل کورٹ بناو بونے ججو فل کورٹ بناو اس وقت یہ کہتے تھے اور سارے صحافی بھی یہی کہتے تھے فل کورٹ بنائیں یہ آئین کی دشری کا معاملہ ہے فل کورٹ بنائیں سارے یہی کہتے تھے لیکن اس وقت جسٹس عمر تا بندیال صاحب نے فل کورٹ نہیں بنایا اور پاکستان تحریک انصاف کہتی تھے جو جج بیٹھے ہوئے یہی ٹھیک ہے فل کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فل کورٹ کا تقاضہ کر رہی ہے اور وہ ساری جماعتیں جو فل کورٹ کے لیے جو اچھلانگیں مارتی تھی وہ ساری جماعتیں جو کہتے تھے فل کورٹ بنائیں وہ اب فل کورٹ بنانے سے پیچھے آٹ رہی ہیں قاضی فائد حیث صاحب کو بھی یہ کہا گیا کہ اس میں فل کورٹ بنایا جائے تو انہوں نے کہا ہے اس کی کوئی مسائل لیکن یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ایک جگہ پہ آگے پھنس گیا ہے اور اگر اس کیس میں فل کورٹ نہیں بھی بنایا جاتا پھر بھی فل کورٹ اس معاملے پہ تو بنے گا کہ پریکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی کے معاملات کیسے چلیں گے اس پہ تو بننا چاہیے قاضی فائد حیث صاحب نے آج سے دو سال پہلے جو کیا اگزیکٹلی وہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے یعنی اگر آپ اپریل دوزارتیس کی بات کر لیں ڈیڑھ سال پہلے کی تو اس میں قاضی فائد حیث صاحب نے ملٹری کورٹ والے ایک بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہو جاتا میں کسی بھی بینچ کی تشکیل کو نہیں مانتا اور میں بینچ کے اندر نہیں بیٹھوں گا تو آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی صاحب نے اپنے آپ کو بینچ میں سے الگ کر لیا تھا لیکن جسٹس منی بغتر صاحب قاضی صاحب کی طرح جذباتی نہیں ہے انہوں نے بہت ٹیکنیکل کام کیا ہے اور ٹیکنیکل کام کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے جسٹس منی بغتر صاحب نے کچھ نکتے اٹھائے جن میں ان کا ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یہ جسٹس مدر عالم میاں خیل صاحب کیسے بن گئے جی اس کوٹ کے ممبر حالانکہ یہ پچھلے بینچ میں شامل ضرور تھے لیکن یہ اس بینچ کے ممبر نہیں بن سکتے کیونکہ یہ تو ایڈ ہاک جج ہیں اور کیا ایڈ ہاک ججز کس طرح کے کیسز سنیں گے اس بارے میں کوئی فیصلہ ہوا ذرا اس بارے میں آپ روشنی ڈال لیں تو یہ بہت ٹیکنیکل کھیل گئے ہیں کہ ایڈ ہاک ججز کو آپ اس بینچ کا ممبر نہیں بنا سکتے دوسرا ایک بات یاد رکھئے گا یہ جو فیصلہ تھا نا دو دار بائیس والا ترے سٹھ اے والا کہ کوئی بھی رکن اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف نہ تو ووٹ ڈالے گا اگر ڈالے گا تو ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا اور اس کی سیڈ بھی جلی جائے گی یہ جو فیصلہ تھا یہ لکھا تھا جسٹس منی بختر صاحب نے جو ریویو ہے وہ نہیں سنی جا سکتی جسٹس منی بختر صاحب کے بغیر اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو فیصلہ لکھا تھا دوسرا وہ اس بینچ کا حصہ بھی ہے تیسرا یہ یاد رکھئے گا کہ جسٹس منی بختر صاحب نے رفیوزل نہیں دیا وہ بینچ میں بیٹھنے سے انکار نہیں کر رہے لیکن وہ بینچ میں اس لیے نہیں بیٹھ رہے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ بینچ کی تشکیل غلط طریقے سے ہوئی ہے پھر انہوں نے کچھ نکتے اٹھائے ایک انہوں نے کہا جی کہ جو انیس جولائی کو جو بینچ پرپوز کیا گیا تھا چیف جسٹس کی جانب سے وہ اس سے مختلف تھا لیکن اب جو ہوا ہے نئی کمیٹی بننے کے بعد اس میں چیف جسٹس نے تبدیلی کر کے خود بینچ کی سربراہی لے لی ہے یہ بھی نکتہ انہوں نے اٹھایا کہ جناب اب آپ آگر کیوں بیٹھ گئے ہیں 63A والے بینچ کی تشکیل پہلے مختلف تھی اب کچھ اور ہے تو ایسا کیوں ہے ایک اور چیز جو انہوں نے اٹھائی انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بینچ بنا ہے جس طریقے سے اس کمیٹی جو پریکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی اس میں تین ججہ ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے گا اب میں آپ کو قانون کا ایک سمپل طریقہ بتا دیتا ہوں تین ججہ وہاں بیٹھتے ہیں اور تین ججہ مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا بینچ کیسے بنانا ہے اور جب انہوں نے کہا نا جی ہم ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ایک ادا جج اگر کبھی مسنگ ہو جائے تو چیف جسٹس کا یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا ایک اور جج لا کے لگا دے شروع میں جو وجہ بتا رہے تھے وہ یہ تھی ان کے سارے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے وہ سارے یہی کہہ رہے تھے کہ جناب اس لیے کہ کوئی جاجی دردر ہو جاتا ہے تو چیف جسٹس ایک جج کو بھلا سکتے ہیں تو دو رکن تو ہو گئے فکس اب معاملہ یہ تھا کہ یہی بات اٹھائی گے جناب تین ججز نے بیٹھ کے ایک چیز کا فیصلہ کرنا ہے آپ دو ججز بیٹھ کر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں جبکہ منصور علی شاہ صاحب اعتراض کر کے اپنے آپ کو اس میں سے اٹھا کر باہر نکال گئے ہیں تو تین ججز کا فیصلہ دو ججز کیسے کر سکتے ہیں تین ججز نے جو بینچ بنانا تھا وہ دو ججز کیسے بنا سکتے ہیں یعنی اگر ایک دس رکنی بھی بینچ ہے نا اس میں سے ایک جج غائب ہے تو وہ بینچ مکمل نہیں ہے وہ بینچ نہیں بیٹھ سکتا تو یہ ایک اور ٹیکنیکل چیز ہے اور جو جسٹس قادی فائدیسہ صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کو جواب لکھا اس پہ بھی بڑا اعتراض کیا مونی بختر صاحب نے اور وہ جواب جو ہے وہ ٹیکنیکل جوابات کے بجائے الزامات تھے جو مونی بختر صاحب سے لگے اور اس پہ انہوں نے ان کو افسوس تو ہوگا وہ سینئر جج ہیں اور انہوں نے بڑی تکلیف بھی ہوئی تو انہوں نے اس کا بھی بتایا کہ یہ بھی غلط ہوا ہے تو دیکھیں اب معاملہ آ کر کہاں فس گیا ہے جسٹس منی بختر صاحب نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ نہیں کیا وہ بینچ کے اندر موجود ہیں اور ان کو زبردستی بینچ سے الگ کیا نہیں جا سکتا کیونکہ جب ایک بینچ بن جاتا ہے تو اس بینچ کو توڑنا تب تک ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی جج اس بینچ سے از خود اپنے آپ کو الگ نہ کر لے تو ایک تو جسٹس منی بختر صاحب نے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا تو بینچ تو ٹوٹا نہیں بینچ موجود ہے اور قادی فائدی صاحب کہہ کر گئے ہیں کہ ہم انہیں بنائیں گے ان کو بلائیں گے نمبر ایک تو بینچ موجود ہے بینچ ٹوٹا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو اعتراضات ہیں وہ تقنیقی نوعیت کے ہیں جو اعتراضات کیے ہیں جسٹس منی بختر صاحب نے تو پہلے ان اعتراضات کو ایڈریس کیا جائے گا ان کو ایڈریس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چیمبر میں کر سکتے ہیں ججز اکٹھے بیٹھ کر کر سکتے ہیں لیکن یہ جب بھی تیہ ہوگا یہ فل کورٹ کے اندر تیہ ہوگا اور تمام ججز بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ یہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں جسٹس منصورلی شاہ صاحب کی جانت سے جسٹس منی بختر صاحب کی جانت سے اور جسٹس یاجہ افریدی صاحب نے اس کمیٹی کا حصہ بننے سے جو معذرت کی ہے تو یہ جو اعتراضات اکٹھے ہوگئے ہیں اس کو فل کورٹ بیٹھ کر بیسائیڈ کرے گا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین اپنی تمام سوالات کے جوابات اور جسٹس منی بختر نے ان ساری صورتحال میں کیا کیا اور ساری جیولپنٹ کو دیکھتے ہوئے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہی آئی آر کی نیوز اور اپنے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ